بندوں کے ساتھ ہو جاؤ میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ میرے دوستوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ ایمان کی دولت تخویر کی دولت رکھنے کے بعد اللہ کے سچے اور نیک بندوں کے ساتھ ہو جانے کا حضور کیوں ہو رہا ہے یہ ان کے ساتھ ہو جانے کے بعد کیوں ہو رہی ہے ایمان اور تخوہ ہے نا پھر اس کی کیا ضرورت ہے مفسرین اکرام نے فرمایا ایمان ایک دولت کا نام ہے تخوہ ایک دولت کا نام ہے اور یہ ایمان اور تخوہ یہ دولتیں ہیں اور جو دولت ہوتی ہے نا اس کی حفاظت ہوتی ہے دولت کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا آپ کی جو دولت ہے آپ اپنے گھر کے سہن کے کسی پونے میں رکھ کر نہیں چھوڑ دیں ایک بیاد میں آپ کی دولت رکھی ہوئی ہے آپ کا پیشہ ہے آپ کا سنا چاندی ہے پروپرٹی کے ڈاکومنٹس ہے وہ ایک بیاد میں رکھیں ہوئے وہ بیاد آپ سہن کے کسی انگرن کے کسی پونے میں نہیں رکھتے وہ بیاد آپ اپنے دالان میں ہال میں رکھ کر نہیں چھوڑ دیتے کسی تاکچے میں تابدان میں رکھ کر نہیں چھوڑ دیتے کیوں ہی کھلا آپ تو اس کو علماریوں میں آپ اس کو لاکروں میں بند کر کے رکھ دیں کیوں یہ تو سنا چاندی ہے دولت ہے جی بڑے اہمیت کے کامزات ہے یوں ہی نہیں چھوڑا جاتا اس کی حفاظت ہوگی ایسے ہی اللہ رب العزت نے اشارہ دیا کہ دیکھو ایمان بہت بڑی دولت کا نام ہے تقویہ بہت بڑی دولت کا نام ہے اور یہ دولتیں تم اپنے پاس رکھتے ہو تو اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرو مولا یہ ایمان اور تقویہ کی حفاظت ہم کیسے کریں ہم اپنے مال کی اپنے ازباب کی حفاظت دوں لا دوروں میں کرتے ہیں یہ ایمان اور تقویہ کی حفاظت ہم کیسے کریں اللہ نے فرمایا ایمان اور تقویہ کی حفاظت میرے دوستوں کی صحبت میں رکھی ہوئی تم میرے دوستوں کے ساتھ ہو جاؤ تمہارا ایمان بھی محفوظ رکھے گا رکھے گا تمہارا عمل بھی محفوظ رکھے گا تم بالکل حفاظت میں اپنے ایمان اور تقویہ کو رکھنے والے ہو جاؤ گی کیونکہ ان کی صحبت میں جب پیٹھو گے تو ایمان اور تقویہ کی حفاظت کا انتظام ہو جائے گا ان کی جو باتیں ہوں گی وہ تم پر مصبت اثر کریں گی منفی اثر نہیں کریں گی وہ تم کو ایمان اور تقویہ میں اور مضبوطی پیدا کریں گی ان کی باتیں تو اہلاللہ کے ساتھ ہو جانے کا حکم ہے اب آخر ایک کربلا بھی آپ کو سننا ہے تو ہر ایک سے سننا نہیں ہے اہلِ بیت کے بارے میں سننا ہے ہر ایک سے سننا نہیں ہے صحابہ کے بارے میں سننا ہے ہر ایک سے سننا نہیں ہے بلکہ اہلِ حق سے سننا ہے اہلِ اسلام سے سننا ہے اہلِ زبر سے سننا ہے اہلاللہ سے سننا ہے تو دن حق کی بار آپ ان کا مندق پر سے نہیں ورنہ پھر آپ گمراہ ہو جاؤ آپ کو غلط ہو جاویے سے سمجھائے جائے گا آپ غلط رہا پر چل پڑھیں گے حق کو باطن بتایا جائے گا باطن کو حق بتایا جائے گا دس محرم کو کربلا کی لڑائی ہو گئی یہ مخابلہ ہو گیا اب اس مخابلے کا انجام کیا ہوا اس کے نتائج کیا نکلیں ہم نے قرآن باق کی آیت مبارکہ خدہ مسنونہ میں پڑھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَّهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُوْقَ جب دشمن کی یلغار ہوتی ہے نا اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب حق والے کبھی اٹھیں گے نہیں اب خیامت تک باطل کا ہی زور چلتا رہے گا تھوڑی دیر کے لیے ایسے لگتا ہے جب یلغار ہوتی ہے دشمن کی ایسے ہی لگتا ہے کہ اب حق والے تو دب ہے حق والے تو اب زیر ہو گئے اب چلے گی تو بس باطل کی چلے گی چلے گی تو زنگ کی چلے گی چلے گی تو بربریت کی چلے گی بس انہیں کی چلے گی اب مانا تو چلنے والا نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے ایسے محسوس ہوتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اوہر کی لڑائی آپ پڑھیں سنیں اوہر کی لڑائی ہوئی اوہر کی لڑائی میں ایک صحابی شہید ہو گئے ان کا نام تھا حضرت مصحب بن حمیر رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکل سے ملتے ہوئے جب وہ شہید ہو گئے تو دشمنوں نے پکارہ شروع کیا کہ ہم نے محمد کا خطر کر دیا صحابہ اکرام بھی سمجھ گئے کہ وہ شہید ہو گئے صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے اپنے ہتیار دال دیا ہتیار دیا اب ان کا غلبہ ہو گیا ہے اب یہ ہم پر غالب آ گئے اب ہم لڑنے ہی سکتے لے آدھا ہتیار ڈال دو اب سرکار بھی نہیں رہے چھوڑ ڈال دو اب مار کھاؤ اور ختم ہو جاؤ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تھوڑی دن کے لیے صحابہ اکرام کے لیے بزار ہو گیا تھوڑی دن کے لیے لیکن ایسے میں ایک آواز اٹھی کس کی ہمارے سردار کی انشاءت فرمایا سب لوگوں میں اٹھتا اے صحابہ میں ابھی شہید نہیں ہوا ہوں اللہ نے مجھے ابھی زندہ رکھا ہے لنوڑا ہے خدا میں کچھ صحابہ کی انتر جان کرتا ہوئی دشمنوں پر یلدار کرتے ہیں اور فتح کا جھنڈا صحابہ کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے جو قیفیت ہوئی تھی کیا سمجھ رہتے صحابہ اب تو ہم گئے کام سے ایسا تھوڑی دیر کے لیے میدان ایک منظر پیش کرتا ہے لیکن یاد رکھیں اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب کبھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اگر اہل حق تعداد میں کم بھی ہو اہل حق کے پاس ہتیار نہ بھی ہو اہل حق بے یاروں حددگار بھی ہو بے ہتیار بھی ہو خانی ہاتھ بھی ہو تعداد بھی کم ہو اور جو موجود لوگ ہیں وہ بھی کمزور ہو ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا فیصلہ ہے کہ نتیجہ جب نکلے گا تو اہل حق تری دیت کا میاں نہیں ہوگی